اللہ کا جسم ہے نہیں آپ لوگ شرک کرتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ مولا علی وجہ اللہ ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ مولا علی عین اللہ ہیں وجہ اللہ ہیں تو امام نے خود کہا امام کی حدیث ہے امام کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں امام کہتے ہیں ہم ہیں جو اللہ کی حجت ہیں ہمیں اللہ کے دروازے ہیں ہم اللہ کی زبان ہیں ہم اللہ کا چہرہ ہیں اور ہم اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ کا جسم ہے نہیں تو یہ کیا ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی عین اللہ ہیں وجہ اللہ ہیں لیکن کیسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ کریں ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان میں سے ایک تعداد اہل سنت اکثر نہیں یہ تعداد جو ہیں ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں لٹرلزم کی بیماری یعنی جب قرآن میں لکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم خدا کا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں روز قیامت خدا کا ہاتھ ہوگا یا قرآن میں لکھا ہے تمام شید فنا ہو جائیں گی لیکن وجہ اللہ باقی رہے گا اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو وہ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے وہ کیسا ہے ہم کو نہیں پتا لیکن اللہ کا چہرہ ہے کیونکہ وہ قرآن کے اندر میٹا فرز کو نہیں سمجھتے قرآن کے اندر استعاری کی لینگویج کو نہیں سمجھتے ایک عام انسان بھی سمجھ جاتا ہے لیکن انہیں سمجھ میں نہیں رہتا اب توجہ کریں تو جب ہم کہتے ہیں وجہ اللہ مولا علی کو تو وجہ کے دو معنی ہو ایک کہتے ہیں چہرہ دوسرا میں مجلس میں بار بار کہتا ہوں توجہ کریں توجہ کس لفظ سے بنا ہوا ہے وجہ سے وجہ یعنی چہرہ ایک معنی چہرہ ہے ایک معنی میں کہتا ہوں آپ اپنے چہرے کو میری طرف کر لیں وجہ کا مطلب کیا ہے آپ اپنے چہرے کو اور میں چاہتا ہوں میرا چہرہ اپنا طرف میری طرف کریں اپنے ذہن کو میری طرف کریں توجہ ہے وجہ کا مطلب ہوتا ہے جہت ڈیریکشن جب میں کہتا ہوں توجہ کریں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی دریکشن کو میری طرف کر لیں تو ایک معنی وجہ کا ہوا چہرہ ایک معنی وجہ کا ہوا دریکشن ایک معنی کیا ہوا چہرہ اور ایک معنی ہوا دریکشن یعنی جہت جب میں کہتا ہوں علی وجہ اللہ ہیں تو کوئی بے وقوف یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کا ایک چہرہ ہے اس کا نام علی ہے اللہ کا چہرہ نہیں ہے علی وجہ اللہ اس لیے ہیں کیونکہ علی وجہ ہیں علی جہت ہیں جب بھی تم علی کو دیکھو گے علی تک علی تک محدود نہیں رہو گے علی کو دیکھو گے جہت خدا کی طرف نظر آئے گی جب بھی وجہ اللہ کو دیکھو گے تو یہ وجہ تمہیں خدا سے کنیکٹ کر دے گا علی لسان اللہ ہے یعنی علی کہتے کچھ نہیں جب تک خدا راضی نہ ہو یعنی جب بھی علی کو سنو گے تمہیں خدا کی یاد آئے گی علی باب اللہ ہے جب بھی یہ دروازہ کھلے گا تمہیں خدا تک پہنچائے گا اب اگر آپ کو علی کے نام پر کوئی خدا تک نہیں پہنچا رہا تو اس سے سوال کرو یہ کون سے علی ہیں علیہ علیہ